اسلام علیکم ایہا کا نابدو و ایہا کا نستائن آج کی امپورٹن خبریں سب سے امپورٹن یہ ہے کہ قائد عظم کی آج برڈے ہے ون فورٹی سیون اور قائد عظم کی ایک میراس عمران خان تک تقریباً سو سال بعد پہنچی وہ میں چھوٹا سا قصہ آپ کو سناتا ہوں ساتھ اس کے علاوہ آج کون کس حلقے سے کھڑا ہوا ہے امپورٹن اور کون کھڑا نہیں ہوا اور کچھ پولیس کی بدماشیاں اور الیکشن کمیشن کا نے ایک خبر چھپانے کی کوشش کی ہے وہ بھی آؤٹ ہو گیا وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں اچھا سب سے پہلے تو عمران خان صاحب کے آج مامو انتقال کر گئے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْعَلَاجِعُونَ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب کو جنازے میں شامل ہونے دیا جاتا ہے جبکہ آپ یاد کریں کہ عمران خان صاحب کی کمت شروعی تھی تو ان کی فیملی کا کوئی بندہ مرا تھا اور عمران خان صاحب نے ان کو پانچ دن کے لیے اپنے گھر میں رہ کے تائیر تازیت کرنے کی اجازت دی تھی فوج کی جیل سے چھڑا کر لیکن دیکھیں اب یہ تو فاشس گورنمنٹ ہے یہ نہیں دیں گے ان کو کیا لگے یہ تو پارسل کر دینے والے لوگ ہیں سیاست کے لیے لاشوں کا استعمال کرنے والے لوگ ہیں ان کو کسی کی دکھ کا احساس نہیں ہے اچھا قائد عظم کا وہ چھوٹا قصہ سنادوں ساتھ چھوٹی دو تین باتیں ہیں قائد عظم کا جو خاندان تھا نا وہ گجرات انڈیا میں جو گجرات ہے نا اس کا گاؤں تھا پانیلی موتی اس کے رہنے والے تھے ایٹین سیمٹی فائیو میں کراچی آئے ایٹین سیمٹی سکھ میں قائد عظم پیدا ہوئے تو آج ون ہن ہنڈر فورٹی سیون یورز ہو گئے ہیں سبت ایٹین نائنٹی تھری میں لندن چلے گئے لیکن لندن میں جانے سے پہلے ایک واقعہ ہوا وہ باہر ان کی گلی میں کچھ بچے کھیلے اسے کانچوں کے ساتھ یہ بنتوں کے ساتھ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے ہاتھ بھی گندے ہو رہے ہیں کپڑے بھی گندے ہو رہے ہیں تو آپ کو کرکٹ کھیلنی چاہیے تو قائد عظم نے ان بچوں کو کرکٹ سکھائی اس کے بعد لندن جانے سے پہلے یعنی ایٹین نائنٹی تھری میں لندن گئے ہیں ایٹین نائنٹی ٹو کر لیں آپ اس میں انہوں نے ان کو اپنی جو کرکٹ کی ٹکیٹ تھی وہ ان بچوں کو دے دی کہ آپ لو کرکٹ کھیلیں اور اس کے پورے ایک سو سال بعد عمران خان نے پاکستان کو ورلڈ کپ جتایا نائنٹین نائنٹی ٹو میں تو یہ عمران خان صاحب کے پاس قائد وہ قائد عظم اگر نہ سکھاتے کرکٹ شاید اس علاقے میں کرکٹ اس طرح نہ پھیلتی کرکٹ پھیلی پھیلتے پھیلتے سو سال میں ان کا لگایا واپودہ عمران خان کی صورت میں ہمارے سامنے ہے اور یہ عمران خان جو ہے وہ قائد عظم کا ہی تسلسول ہے اور انشاءاللہ قائد عظم سے بھی مشکل انہوں نے زندگی گزاری ہے ٹارگٹس ان کے مشکل ہیں اور اس سے بھی بڑے لیٹر ایک قسم کے بن گئے ہیں اچھا ریس سے باہر کون کون ہو گیا ہے یہ پہلے چار پانچ نام سن لیں خسترو بختیار گیا اس عمر کوئی کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرے علی زیدی کراچی سے فیصل ووڑا بڑا پھنے خان بنتا ہے کوئی چکر نہیں صداقت باسی خاکان باسی نون لی کا اس نے بھی کہیں سے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرے بھی تک کی رپورٹ کے مطابق اچھا الیکشن کمیشن کا جو سسٹم ہے نا وہ بڑ گیا بیٹ گیا یہ بات پانچ دن سے چھپا رہے ہیں وہ لوگ لیکن اب وہ لیک ہو گئی ہے تھرٹی ٹو کروڑ کی لاغت سے بنا یہ آئی ٹی کا سسٹم بتیس کروڑ بتیس کروڑ کا سسٹم بنانا ہے تو ناسا کا سسٹم بن جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن انہوں نے بتیس کروڑ میں کیا بنا ہے الیکشن کے ریزائلٹ کمپائل کرنے کا سسٹم جو کہ شاید کوئی جنورسٹی کے تین چار سٹوڈنٹ مل جائیں تو تین چار مینے میں بنا دیں گے تو وہ بتیس کروڑ لگا دی اس کے پر وہ بیٹ گیا وہ دو دفعہ بیٹ چکا ہے میرا تو خیال ہے یہ پریکٹس کر رہے ہیں کہ بٹھانا کس میں ہے اگر ضرورت پڑے گی تو کس لائم پہ کس ٹیم اس سسٹم کو بٹھانا ہے اس کی پریکٹس کر رہے ہیں اچھا الیکشن کمیشنر پاکستان کا ایک خط لکھا ہے لاہور کے الیکشن کمیشنر نے کہ جو بے ذابطی ہیں لوگوں کو جانے نہیں دیا جارہا اگواہ کیا جارتا ہے عورتوں کے ساتھ بتمیزی اور آپ کو پتہ ہی ہے عدالت کے ہاتھے سے یہ آروز وغیرہ جو کمیشنر ڈیپی نے کمیشنر ہے ان کو باہر آکھے لوگوں کو لے جانا پڑتا ہے مطلب ایک پولیس کا تھانے دار ہوتا ہے نا وہ اسٹم ڈیپیٹی کمیشنر کمیشنر سے اوپر ہو گیا ہوا ہے ان کو بھی اپنی اوقات پتہ لگی ہے کہ کب سے نیچے لگے ہوئے ہیں صرف اپنے پیسے کے لیے اور آج ان کی اوقات کیا ہے ایک پولیس والا چھلڑ جو ہے نا ان کو ان کی اوقات یاد کرا دیتا ہے اچھا اب یہ ہونا ہوا کیا دیکھیں عمران خان صاحب کی توہین کے لیے تو الیکشن کمیشنر کا پورا گروپ اٹھ کے ڈیالا جیل چلا گیا کہ جی توہین کر دی آپ نے اور دو تین دفعہ گیا تو ادھر خالی خط صرف خط آپ لوگ بلاتے جس جس نے کیا ہے پورا خط میں ان کے نام لکھتے ان پورے پولیس آفسر کی لیسٹیں آپ کے بعد موجود ہیں جدد شکایتیں آئی ہیں آپ ان سب کو بلائیں ان کو لائن افسر کریں ان کو فارق کریں نہیں کروائی صرف دکھاوا صرف دکھاوا جب تک پکستانی قوم اس وقت ویڈیو سے کام نہیں چلے گا کہ خالی ویڈیو بنالی دھاندلی کی دھاندلی کی ویڈیو تو پہلے بھی بنتی رہتی ہیں کوئی ایکشن نہیں ہوتا آپ کو اپنے ہاتھ سے روکنا ہوگا یہ دھاندلا اب دیکھ لیتے ہیں کتنے آدمی تھے ٹھیک ہے کس پار ٹھیک ہے کتنے آدمی کے کاغذات نامززگی جمع ہوئے ہیں پی ٹی آئی ٹوٹل ایٹ فیفٹی نائن سیٹوں کے اپر پی ٹی آئی کے دو ہزار چار سو چونتیس امیدواروں نے کاغذات نامززگی جمع کرائے ہیں پی ایل پی ایم ایل ایل نے پورے ملک سے دو ہزار ایک سو چوتیس چونتیس مطلب دو سو دو سو بندے کام جمع کرائے ہیں پیپل پارٹی نے سولہ سو و اکاون تحریکے لبائک نے چودہ سو اٹھتر اور احتلام پارٹی نے اٹھاون شسطوں پر اپنے بندے کھڑے کی ہیں یعنی پوری آدھی پیٹی ان میں چلی گئی لیکن ان کے پاس اٹھاون شسطوں میں بندے کتنے اٹھارہ بیس ہر دو دو تین دن حلقوں سے کھڑے ہو گئے ہیں تو ان کا ذرا کی ہے چونکہ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ہے اور عمران خان کو ختم کر کے اس پارٹی کو لانا چاہتے ہیں تو اس کا ذرا چھوٹا سا ایک تجدیہ کر لیتے ہیں علیم خان جو ہے نا وہ نیشنل اسمبلی کی سیٹیں 117 شادرہ لاہور اور 119 گڑی شاہو لاہور ادھر سے کھڑا ہوا ہے دو سیٹوں سے جہانگیر ترین 155 لودرا اور 149 ملتان یہ دو سیٹوں سے کھڑا ہوا ہے ان کے اور دو لوگ بھی ہیں عام سے جو تین تین جگہ سے کھڑے ہوئے ہیں پھر دوست آشک آوان جو ہے ان کی بڑی سپوک پرسن اینے سیمٹی سیالکورٹ فرق حبیب اینے ون و ون فیصلہ باد سے کھڑا ہوا ہے فرق حبیب لوٹا ہمائیوں اختر لوٹا جو ہے وہ اینے نائنٹی سیون تاندنیاں والا سے کھڑا ہوا ہے یہ اپنا حلقہ چھوڑ کے تاندنیاں والا بھاگ گیا ہے یہ بھی پٹواریوں کی طرح غلام سرور غلام سرور جو ہے نا یہ پنڈی کی سیٹ میں کھڑا ہوا ہے اس کے مقابلے میں چودری نصار سے مقابلہ ہے اور پی ٹی اے کے کرنل اجمل صاحب ہیں کوئی ان کے ساتھ اس کا مقابلہ ہے تو یہ پی ٹی اے اور چودری نصار ان میں اگر ووٹ تقسیم ہو گئے تو غلام سرور کو شاید فیدہ پہن جائے شاید اب دیکھنا یہ چودری نصار بھی اسٹیبلشمنٹ کا ہے اور غلام سرور بھی اسٹیبلشمنٹ کا ہے اب دیکھنا یہ پنڈی کی عوام میں شعور کتنا ہے یہ اس حلقے میں آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ عوام کو سمجھ بھی ہے یا بس لگی لگائی پہ چلے میں اگلا مرحالہ جو ہے کاغذات نامزدگی تو سب سے زیادہ پی ٹی اے نے جمع کریں کیونکہ ان کو پر کینڈیڈیٹ بہت زیادہ تھے جو کہتی تھی نا کہ فائزل وارڈا کہتا تھا کہ کینڈیڈیٹ ڈھونڈنے سے نہیں ملیں گے ان کو وہ کینڈیڈیٹ سب سے زیادہ ملے نیشنل اسمبلی کے لوگوں کو رکا گیا ہے کہ نیشنل اسمبلی میں پی ٹی اے کے کم لوگ جاس کے لیکن چونکہ ایک جگہ سے ایک ایک خلقے سے پی ٹی اے کے تین تین چار چار لوگ کھڑے ہوئے ہیں جو کہ عمران خان صاحب بتائیں گے کہ کسی کو گرفتار کا لیتے ہیں تو اگلا بتا دیں گے یہ ہمارا ہے تو اس کو کر دیں گے تو اگلا بتا دیں گے تو اس طریقے سے ایک پلاننگ کی ہوئی ہے الحمدللہ لیکن اگلا مرحلہ جو آخری مرحلہ ہے اس کے اندر انہوں نے اب کاغذات نامزدگی کینسل کرنے پی ٹی اے کے لوگوں کے وہ سٹارٹ ہونے والا کل سے لیکن جو اس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے اچھا اور بھی ڈیٹا آئے گا سارا کمپائل کر کے نا ایک شیٹ کی صورت میں آپ کے سامنے رکھیں گے کون کدھر بھاگ گیا بدماشی شروع پولیس گینگ کی بدماشی یہ جس ڈی آئی جی نے عمران خان صاحب کو لے کے گئے تھے گرفتار کر کے جو ساتھ بیٹھ کے تصیل نہیں چاہ رہا تھا اس ڈی آئی جی کا نام ہے کیپٹن ریٹائرڈ لیاقت علی یہ لیاقت علی نام کا جو دگڑ ہے نا یہ ڈاکو اس نے ڈاکٹر ہسپیٹل پر حملہ کیا ادھر توڑ پھوڑ کی کچھ کنگا کوئی مریض کوئی رشتہ داد ادھر داخل تھا تو اس کی بیس پہ انہوں نے بدماشی کی ایک توڑ پھوڑ کی لوگوں کو اٹھایا اٹھوا گیجر گمال بنایا اب اس کی بیس کے اوپر اس نے جو کیا تو وہ میڈیا میں آگیا میڈیا میں آیا تو اب اس کو جی خبر چلائی ہے انہوں نے کہ اس کو ہم نے نکال دیا نکالنا نہیں ہے نکالتے نہیں ہیں او ایس ڈی کر دیتے ہیں آفیسر اون سپیشل ڈیوٹی کر دیتے ہیں سپیشل ڈیوٹی مطلب تنخواہ بھی ملے گی مراد بھی ملے گی گاڑی شاڑی موج گرنے چھوٹیاں گزاریں انجوائے کرنا ایک دو مینے یا پندرہ دن بیس دن جتنے بھی دن ہیں اس کے بعد آپ نے یہ جو کروائی ڈال لی ہے یہ جو بغیرتی کی ہے اس کا انعام دیا جائے گا یہ آج سے نہیں ہو رہا یہ نواز شریف شباز شریف کے دور میں بھی ایسی ہوتا تھا کبھی کہیں سے ہوتا آج جاتا ہے سے لوگوں کو اور اس کے بعد وہ بندہ چار چھوٹیاں گزار کے انجوائے کر کے بعد میں آتا تھا اس سے اوپر کے عوضے پر بٹھایا جاتا تھا اس کو تو اس کو بھی اب جو ہے نا یہ سیکرٹ جو جنسی ہے پیئر پولیس کی اس سے بڑے عوضے پر لگ جائے جائے گا آخر میں آج کرسمس کا دن بھی ہے اور غزہ کے بچوں کے وجہ سے بہت سے لوگ کرسمس نہیں منا رہے میں نے بھی لیکن میں کرکٹ پاکستان کرکٹ کی خبر سنا دوں کہ پاکستانی کرکٹ نے اسٹریلیا میں ہیں وہاں پر اسٹریلیا کی کرکٹ کو کرسمس کے تحفے توحیف دیں ہیں میرا خیال ہے کہ انہیں تحفوں میں غزہ کے بچوں کی وہ تصویریں بیجنی چاہئے تھیں وہ ٹیوٹس بیجنی ویڈیوز بیجنی چاہئے تھیں جس میں غزہ کے بچوں پر کتنا ظلم ہوا مارے جا رہے ہیں مجھے جس بندے نے بھی کہنا ہے کہ کرسمس کی مبارکبات دی ہے میں نے اس کو آگے سے یہی بتایا کہ میں نے کہا بیت اللہم جہاں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے وہاں پر کرسمس نہیں منای جا رہی اس وجہ سے تو بہت سے لوگ اس کو کرسمس نہیں منا رہے انگلینڈ کے اندر بھی میں نے یہی میسے جاگے سے دیا ہر بندے کو جس نے مجھے مبارکبات دینے کی کوشش کی اپنا خیار کیے گا اسلام علیکم